اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد دوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کورونا کے مد نظر آخر کب سکول کالجز شروع ہوں گے یہ سوال آج بھی قائم ہے ویسے تو 17 نومبر سے کالجز کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا پر کچھ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کرتے ہوئے جلد بازی نہ کرنے کی بجائے تھوڑا وقت لیا جائے کا مطالبہ پیچ گیا جس پر محکمہ صحت اور تعلیم محکمہ نے پھر سے سوچنا شروع کیا اسی کے مد نظر بینگلور میں رٹی اور دگر سماجی تنظیموں سے سلا مشورہ کیا گیا انہوں نے ریاست کی جانب سے سکولوں کو شروع کرنے کے فیصلے میں والدین سے مشورہ نہیں کیا لہٰذا سکول کالجز شروع کیا جائے یا نہیں پر ایک بار پھر سے تبادل خیال کیا گیا کئیوں نے پندرہ دسمبر سے سکولوں کو جاری رکھنے کی بات کی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سکول کو شروع کرنے سے پہلے حکومت کی جانب سے ہی پندرہ دن پہلے ساف سفائی کی جائے بچوں میں سوچل ڈیشٹنسنگ کا اتمام کیا جائے بچوں کو کسی طرح کی پابندیاں سکول کی آزری کو لے کر بھی نہیں ہوں گی اور بھی دگر ہدایت کے ساتھ شروع کرنے کی بات کہی گئی اتنا ضرور ہے کہ دگر تمام انتخابی جلاسوں میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع کی جاتی ہے پر سکولوں کو لے کر کافی دیری نظر آ رہی ہے جبکہ کچھ ریاستوں میں سکولوں کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا جلد نوی دسوی باروی کے کلاسی شروع کر جائیں گے ایسا بھی کہا جا رہا ہے ریاست کرنا ٹک میں زمنی انتخابات میں بھاجپا نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی ہوئے لہٰذا اب جلد وزارت بورڈ کی توسی عمل میں لایا جائے گا جس کے لیے کافی امیدوار خواہش من نظر آ رہے ہیں وہ اور وزیرعالہ ایڈرپا کی ملاقات کرنے کی جلد بازی بھی کر رہے ہیں کسی طرح دباؤ بنا کر وزارت حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہائکمان کے حکم کے منتظر ایڈرپا کبھی بھی دیلی کو روانہ ہو سکتے ہیں اسی کے مند نظر کچھ تو پہلے سے ہی دیلی میں جا کر اپنا قیام کر چکے ہیں بڑے لیڈروں سے مل کر کسی حال میں وزارت حاصل کرنے کی گزاریش التجاہ میں لگے ہوئے ہیں جدوجہد میں لگے ہوئے پہلے یہ کہ پہلے کے کچھ وزیروں کو رد کرنے ہی وزارت بھال کسے کریں گے اس پر بھی سبھی کی توجہ ہے اب کس کی وزارت جاتی ہے اور کس کی قسمت کھلتی ہے اس کا فیصلہ تو ہائی کمانڈ کی ملاقات کے بعد ہی ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ لیڈروں کی جان جب تک معاملہ صاف نہیں ہوتا ساٹھ کی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جار کی اوڑی کے بنگلے پر بھی خوفیہ میٹنگیں طلب کی جا رہے ہیں وزارت کسے ملے گی نے کافی لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہے جلد فیصلہ لیا جائے گا ایسا وزیر آلہ یوڈرپا نے کہا چوبیس گھنٹے پانی کی چرچہ تو ہو رہی ہے پر کچھ افسران محلوں میں آ کر جائزہ بھی لے رہے پر پچھلے آٹھ دس دنوں سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیلغام کے اکثر لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں ہٹکر پانی سکیم کے تحت زیادہ پانی کے لئے پمپ بٹانے کا کام جاری ہے پر فیلحال پانی کی قلت نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے اب تو لوگوں کو پانی ٹینکر سے خرید کر لینے کی نوبت آئی ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اس کام کو انجام دیا جارہا تھا جس کے لئے پانی کی تقسیم بند کی گئی ہے پریشان عوام پانی کب بھی لے گا کا سوال کر رہی ہے راکس کو پانی سکیم سے بھی پانی ملتا تھا لہذا جہاں پانی عوام کو میسر کیا جائے اس لئے ہڈکل سے پانی کا شہر و طراف کو پمپ کی درستی کے بعد پانی کو مستقل دیا جائے گا ایسا موقعہ پانی فراہمی نے کہا ہے چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اب چوروں نے شہر میں داخلہ لے لیا ہے ہنمان نگر جسے پوش علاقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہنمان مندیر میں ہی چوروں نے ہاتھ ساف کیا ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ چوروں نے اپنا رخ مندیروں کی طرف کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں شہر و طراف کے مندیروں کو ہی نشانہ اکثر بنایا جا رہا ہے حاصل اطلاع کے مطابق ہنمان مندیر سے تقریباً دس کلو سے بھی زائد چاندی کے گہنوں کی چوری کی ہوئی ہے جب مندیر کے پجاری نے صبح مندیر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ کنڈی کو کاتا گیا ہے چور مندیر کے اندر اسی دروازے سے داخل ہوئے اور چاندی کے گہنوں پر ڈنلا مارا ہے صرف دیہات اور اطراف کے مندیروں کو ہی چوروں نے نشانہ نہیں بنائے بلکہ اب شہر میں بھی بڑھتی چوری پولیس محکمہ کے لئے چنوٹی بنی گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جلد چور گرفتار خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادی شکریہ اللہ حافظ